وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد سالحہ عطا فرمائے گا جن کی اولاد نہیں ہے وہ خاص طور پر یارہ اور بارہ تاریخ دن ہو یا رات آپ یہ وظائفہ کر سکتے ہیں اللہ اس کو پڑھنے کی بدولت آپ کو اولاد سالحہ عطا فرمائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی اولاد نرینہ نہیں ہے بیٹے نہیں ہیں اللہ اس کی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا چونکہ اولاد جب بھی اللہ سے مانگیں اولاد سالحہ مانگیں سورہ کحف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ایک بچے کو جو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ صالح نہیں تھا اس کی بدولت اس کے ماں باپ بھی گمراہ ہو جاتے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا تو اولاد صالح ہو تو ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اگر اولاد صالح نہ ہو تو وہ اولاد ماں باپ کو بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے تو یہ وظیفہ اختیار کرنے والا اپنی اولاد اللہ سے صالح مانگتا ہے اور اگر اولاد گمراہ ہو چکی ہے اور وہ انسان کی پریشانی کا باعث ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے اس کی اولاد کو اللہ راہ راست پہ لائے گا دیندار بنائے گا اور اس کی آنکھوں کی تھندک بنا دے گا تو محرم الحرام کی یارہ اور بارہ تاریخ کو آپ نے رات یا دن کسی بھی پہر یکسوی سے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد اس جگہ آپ نے اتحیات کی حیت اختیار کریں تو سب سے بہترین ہے اتحیات کی حیت میں بیٹھ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے ایک سو یارہ بار پڑھنا ہے دونوں دن ایک سو یارہ بار ایک سو یارہ بار اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد سالحہ عطا فرمائے گا اولاد نورینہ عطا فرمائے گا بٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پہ لائے گا اولاد میں دینداری پیدا کرے گا اور اولاد کو آپ کا تابیدار بنائے گا اور آپ کو اللہ رب العزت جو ہے اولاد کی برکت عطا فرمائے گا اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا اور یہ آپ دعا کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے دن کو پڑھ لیں چاہے رات کو پڑھ لیں لیکن اس میں اول آخر دروش شریف کو تین تین بار ضرور پڑھیں اور اللہ تعالی سے دینداری مانگیں اللہ تعالی سے آفیت مانگیں اور اولاد ہے تو وہ آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائے گی جن کے بچے راہ راست پر ہیں اولاد سالحہ بھی ہے اور اولاد نورینہ بھی ہے تو آپ اللہ سے یہ وظیفہ پڑھ کے مزید اولاد کی کہ وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائے یا ان کے مستقبل کے بارے میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ کے کہ ان کا مستقبل بہترین ہو جائے آپ یہ دعا کریں اللہ انشاءاللہ ان کے مستقبل کو بھی بہترین کرے گا اور ان کو دینداری اور پختگی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بھی بنائے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں کس طرح آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن رہی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم